بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی بہت بڑا فراد ہوا ایک بندے کے ساتھ آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے اس لیے بتا رہا ہوں ابھی میں پس کتنے بندے آئے ہوئے تھے امام بخش کو پتا ہے کچھ چال پانچ بندے آئے ہوئے تھے چال پانچ بندوں کے ساتھ اتنا بڑا فراد ہوا ہے دس لاکھ روپے کا فراد ہوا وہ کیسے ہوا آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بچ سکتے ہیں جیسے کہ یہ باہت گاریاں کھڑی ہیں میں آپ کو زیادہ کیمز آسیڈ کر رکے دکھاتا ہوں تو یہ گاریاں کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہ گاری کھڑی ہے بڑی گاری سے چھوٹی گاری میں لوڈ ہو جائے وہاں پہ بھی گاری کھڑی ہے وہاں سے دکشوں میں لوڈ ہو جائے جیسے کہ میں بھی جا کے ان سب پوچھتا ہوں نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت بڑا اس کے ساتھ دس لاکھ کا فراد ہوا وہ بات میں بتاتا ہوں پہلے میں اس سے پوچھ لوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بڑی گاریوں سے چھوٹی گاریوں میں سپلائی کہا دیتے ہیں وہاں پ بھائی جیسے کہ یہ بڑی گاڑی اس بڑی گاڑی سے مار لورد ہے اس بڑی گاڑی سے مار لوڈ ہوڈ ہے اس چھوٹی گاڑی میں ابھی وہ بڑی گاڑی ہوگی وہاں سے مار لوڈ ہوڈ ہے چھوٹی گاڑیوں میں چھوٹی علی چھوٹی علی اپنی ہے اکیس ماہ آنے ہیں کتھو آئی ہے کتھے آئے کتھے جاہاں کتھے رہی ہے چرر پینڈ ہے پکی گاڑا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیے نا کہ بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی میں کھلی جگہ پہ مال اتارتے ہیں لوگ اترتے دیکھا ہوگا میں آپ کو اب ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہمیں آرڈر کیسے آتا ہے ہم سپلائی کیسے دیتے ہیں میں کیمرہ رکھ لوں اور آپ کو ایویرنس دوں کہ کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں یقین مانے میرے رنگٹھے کھڑے ہو گئے پانچ چھے بندے آئے مجھے کہنے لگے کہ بھئی آپ نے کون سا سیمیر رکھا ہو گیا میں نے بولا میں نے ساتھ رکھا لکی ہے ڈی جی ہے میپل لیو ہے ڈی نوٹ ہے کہنے لگا پائینیر نہیں ہے میں نے بولا نہیں کہنے لگا کہ ہمیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا فراد ہو گیا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے میں نے بولا میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں کہنے لگا کہ آپ اپنے کیمرے چیک کروا دیں میں نے بولا کیمرے کی ڈیوائز میں پانی چلا گیا تھا وہ خراب ہو گیا ابھی میں نے دوبارہ ریسٹ کروانا ہے کہنے لگا یہاں پہ آپ کے آس پاس کے کیمرے لگئے ہاں آگئے یہ کمپلیکس ہے سیڈ نیٹسل کمپنی ہے تو ان کے کیمرے لگے ہوئے میں نے بولا ہوا کیا بلکل اسی طرح ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کول آگئی کہ ہمیں ہزار بیگ فلان جگہ بھیج دیں جیسے کہ پچھلے مینے مجھے فیز ایٹ سیکٹر وی میں مجھے کول آگئی مجھے کلنے لگے ہمیں ہزار بیگ میپل لپ چاہیے میں اس وقت غازی دور پہ جاہا تھا موٹ سائیکل پہ تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا تو مجھے کلنے لگے دو ریت کے چناب کے ٹرک بچائیے تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں وہ بھی دے دوں گا تو میں نے بولا مجھے کلنے لگا آپ بل بھیج دیں مجھے تو میں ہمیشہ اپنے پاس ایک بلنک بل رکھتا ہوں بلنک مطلب جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کہیں پہ ازجنٹ بل بنانا پڑ سکتا ہے میں نے اسے موٹ سائیکل سے اتتا تھا سامنے ایس ایک آفیس تھا میں بس پین نہیں تھا اس سے میں نے پین لیا اور میں نے بل بنایا بل بنا کے ویڈ سپ کیا اور میں نے بولا یہ بل ہے آپ کا تو مجھے کہنے لگا یہ آپ رات مال اتار رہیں آپ صبح ہمارے اوفیس سے آگے پیسے لے لینا میں نے بولا اوفیس کہیں تو کہنے لگے گل برک امیر نام ہے شاید امیر بھائی کہیں میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں امیر نام تھا ان کا تو میں نے بولا نہیں جب تک آپ کی پیمنٹ نہیں آئے گی میں آپ کو مال سپلائی نہیں دوں گا تو کہنے لگا یہاں آپ ابھی آ جائیں ٹائم ہوتا تھا چار ساڑھے چار بجے گا میں نے بولا اب میں گل برک کہاں جاؤں گا تو میں نے بولا ابھی میں آرڈر لگاؤں گا رات کو سیمیٹ آئے گا بہتحال میں نے انہیں بولا میں ہزار بیک نہیں آپ کو دے سکوں گا میں آپ کو چار سو بیک دے دوں گا کیونکہ میں نے پس آرڈر لگایا تھا اپنے لیے چار سو بیک کا تو میں نے لمحے وہاں پر اتار دوں گا میں نے ریٹ مناسب دیا تھا اس نے آرڈر یس کر دیا وہ اس طرح ہوتا ہے میں نے سیمیٹ اتارا چناب کی دو گاڑیاں اتاری اگلے دن دو کریش کی گاڑیاں اتاری تو اس نے آگلے دن میں گیا اس کے پاس اس نے مجھے چیک بنا دیا وہ چیک کراس چیک تھا وہ بینک میں پیمٹس آ گئی یہ میں آپ کو اپنی بات بتا دوں اس کازوبار میں ایسے ہوتا ہے تو اس نے جس کے ساتھ ابھی یہ جو آرڈر سو بیک کے ساتھ فراد ہوئے وہ ایسے ہی ہوا ہے کہنے لگا ہمیں کول آئی کہ ہمیں کے بی کولونی آٹھ سو بیک چاہیے تو ہم نے بولا ایڈوانس دے دیں انہوں نے کچھ ایڈوانس پچاس آزار دوپے دیا کہنے لگے باقی جب سیمیٹ اترے گا یہ نہیں بولا کہ اگلے دن آگے لے جانا کہنے لگے جیسی سیمیٹ اترے گا ہم آپ کو ٹرانسکشن کر دیں گے ہم نے بولا ٹھیک ہے کہنے لگا ہم نے آٹھ سو بیک اتارے ہیں ہمیں مزدودوں نے بتایا جو گاڑی سے اتار ہے کہ ہم نے یہاں پہ اتار ہے تو جب اب ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ سیمیٹ نہیں ہے کہنے لگا آٹھ سو بیک کی پیمٹ بھی رات کو آگئی اس نے مجھے سکرین شورٹ دکھا ہے موبائل سے بینک آف پنجاب میں ٹرانسکشن ہوئی ہوئی آٹھ سو بیک کی دو لکھ شالیس آزار ایک پانچ لاکھ ایک اس طرح لگ لگ ٹرانسکشن ہوئی ہوئی تین ٹرانسکشن ہوئی ہوئی کہنے لگا ہم نے جب دیکھا آٹھ ہی کہ بھئی آگے میسیج تو نہیں آیا تو بہرحال صبح آ جائے گا کیونکہ کئی دفعہ بینک میں میسیج لیٹ آتا ہے کہنے لگا صبح آگئے صبح بھی نہیں آئے بیلنس چیک کیا پتا نہیں چلا کہنے لگا پھر ہم نے کیا کیا کہ بینک چلے گے بینک آلو نے بلاب کے پیسے نہیں آئے کہنے لگا ہمیں تھوڑا سا وہ ڈر ہوگا ہم نے سکرین شاٹ دکھا ہے سکرین شاٹ وہ کہنے لگے یہ سکرین شاٹ ہے ضرور ہے مگر آپ کی پیمنٹ نہیں آئی کہنے لگا ڈیٹیل میں پتا چلا کہ یہ فیک سکرین شاٹ بنی ہوئی ہے یہ فرادستان ہے پاکستان نہیں ہے یقین مانے آپ کسی پر یقین نہیں رکھ سکتے وہ میرا دوستیں بات اس کی بڑی کروی ہے مگر بات کسی حد تک ٹھیک ہے امریکہ میں ہے یاسین مغلہ ہو دیا اس کو میں کہتا ہوں اس امریکہ میں ہوتا ہے مجھے کنے لگا پاکستان پہ آپ اپنے والدین پہ بھی نہیں یقین رکھ سکتے بات بہت کروی ہے مجھے اچھی نہیں لگی اس کی بات مگر کسی حد تک لنک کر سکتی ہے والدین سے مضاد یہ نہیں ہے کہ آپ کے سگے والدین والدین سے مضاد اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر آپ کی اتنے قریبی دلی عزیز ہے اس پہ بھی آپ ٹرسٹ نہ کریں یہ پاکستان یہ فرادستان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میدے ساتھ اس سکرین شارٹ دے دی اب پیسے نہیں آئے پتا چلا فیک وہ بنائی ہوئی یہ سلپس میں جب مزدوروں سے پوچھا اس نے بولا یہاں پہ اتارا ہے میدے بندے یہاں عالم سے پوچھا امام بخش سے امام بخش کیا تھا صبح ساڑھے چھے بجے میں نے دیکھا سیمنٹ اتارا وہاں سے گاڑیاں آئیں دوسری انہوں نے لوڈ کیا چلا گئے انہوں نے پوچھا کس سیڈ کو گئی اس نے بولا اس سیڈ کو گئی کسی کو جانتے ملنا آگے ایئر کمپلیکس سے ان کے کیمیدے لگے میں جا کی چیک کر لیں میں نے ایئر کمپلیکس کول کی میں نے بھائی آئیں گے ان کو کیمیدے چیک کروا دیجئے میں یہی کہا سکتا تھا تو یقین مانے کس حد کس لیویل تک گیا ہے بندہ کہ ایک بندہ میں تو ٹرسٹ پہ بھیج دیتا ہوں میں اب کتنا الیٹ ہو گیا ہوں کہ بھائی میں بھیجوں گا ہی نہیں وہ بھیجوں گا اور سکرین شاٹ آئے گی تو جب تک کنفرمیشن نہ آ جائے کبھی بھی آپ گاڑی کو واپس نہ بھولیں بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ ایڈوانس پر مل لے لیں انہیں پر ٹرانسفرز مال آ جائے گا اور پھر بھی کئی دفعہ اس طرح ہو بھی جاتا ہے کہ ہمیں مال بھیجنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کو مالکان کا پتہ ہو آپ کو سائیڈ کا پتہ ہو جو گھر بن رہا ہے جو پلازہ بن رہا ہے جو کچھ بن رہی ہے اس کا ایکزیکٹ مجھے لکیشن پتہ ہو جائی ہے جا کے میں ایک بات چیک کر لوں بجائے اس کے بعد میں دس لاکھ روپے کے حاصل پر آز وقت کے بیٹھ رہوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں سوز بے کا پٹرول ڈلوا گئے دوستوں کا پٹرول ڈلوا گئے جا کے چیک کر لوں کہ بھئی ہاں یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان کے مالکان سے ملوں اگر وہ سلپ کا دیکھے اس نے فراڈ کیا ایک بندہ ٹرسٹ نہیں کہا رہا تھا کہ بھئی آپ پیسے دیں گے تب سیمین اٹھ دے گا اس نے پیمنٹ بھی دے دی سلپس بھی بنا دی ابھی گئے میں اس کی ویڈیو نہیں بنایا کہ ہاں کس حد تک گیا ہے فراڈ پاکستان وہ یہ فراڈ ہونے کی وجہ کیا ہے جب مطلب کہ اب میں کس کو کیا بولوں آپ خود ہی سمائیدار ہیں تو باہل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے یا سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ ہمارے کام سے ریلیٹڈ ہے مگر زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے کہ ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ کیسے رکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اسی طرح سکرین شارٹ بھیج دیں یا آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھیج دیں کوئی اس طرح کر دیں تو وہ ریال نہیں ہو سکتی وہ فیک بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے پاکستان میں ہو چاہے باہر بھی ہوں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں کہیں پہ بھی غلط اچھے اور بودے لوگ پودی دنیا میں پاکستان میں بھی ہیں باہر میں مالک میں بھی ہیں اچھے اور بودے لوگ پودی دنیا میں ہیں مگر احتیاط کرنا ہمارا فرز بنتا ہے آج تک کے لیے اتنے کافی اپنا اور اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ